ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتیک رکٹ ٹیم کے لیے بھارتیک رکٹ بورڈ نے ایک سو پچیس کروڑ روپے انام کا اعلان کیا ہے بی سی سی آئی سب کچھ ہے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ فینینشلی بورڈ اتنا ہی سٹرونگ ہے آج کل جس کے پاس پیسہ ہے نا وہی سب کچھ ہے ٹیم کے لیے ایک سو پچیس کروڑ روپے انام کا اعلان کیا جو پاکستانی کرنسی میں چار ارب سورہ کروڑ سے زیادہ بنتا ہے ایک سو پچیس کروڑ اندوستانی یعنی کہ پاکستان کے تقریبا چار سو کروڑ روپے جس لیول پر اس وقت چیزیں چل رہی ہیں سرپیسے کا کھیل ہے انڈیا کے پاس پیسہ فائنشلی وہی سٹرونگ آئی ایم ایف کے بھور میں فسی پاکستانی روپے کی کشتی بھی ہچکولے کھا رہی ایک سو پچیس کروڑ پے کی پرائز منی اناؤنس کی ہے جے شانے فور ٹیم انڈیا لیکن میرے خیال میں بی سی سے ہر لیا سے بہت سٹرونگ ہے پانچ ہے گناہ زیادہ یہ موٹا موٹا حساب لگائیں تو اس رقم کے بنتا ہے جو کہ آئی سی سی نے اناؤنس کی ہے یا کسی اور جگہ پہ جب انڈیا کوئی چیز کہتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تو سب لوگوں کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ میکسیمم پیسہ وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے انڈیا صرف دنیا کرکٹ کے اندر بڑا دل شو کیا کہ پلیئر کی کمائی ہے جو بات ہے صاف سی پلیئر نے کمائی اور جائشاہ صاحب نے کنالیج کیا انہوں نے کہا بھائی آپ نے کمائی آپ پہ ہی لگائیں گے اگر یہ میری ویڈیو پر پاکستانی دیکھ رہا ہے نا تو بھولیں گے اہاں ایک سو پچیس کروڑ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بیٹا اس سے زیادہ ہوتے ہیں پاور ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے تو دیکھئے مطلب بک مکوں کے لئے اور کیا کہے سکتے ہیں تو اس طریقے سے اور کافی پرائز اور انہوں سے ہو گئے بسی سی آئے کے طرف سے تو ہوئی گیا ہے سٹیٹ گورنٹ بھی اپنے لوگوں کے لئے کرتی ہی ہے گورنٹ بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہے حالانکہ بات پیسوں کی نہیں ہے بات پرائیڈ کی ہے جو پرائیڈ ملا ہے جو ورلڈ ٹائٹل اور انڈیا نے یہاں پہ جیتا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے اپریسٹیشن جس سے مطلب اور جو پلیئر سے موٹیویٹ ہو ان کو اپریسٹیشن ملے کہ وہ جو محنت کرتے ہیں جس کے وجہ سے انڈیا جیت کے ورلڈ چیمپنئن بنا ہوا ہے تو اسی کو لے کے یہ ساری چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں اور یہ سب کرتے ہوئے پاکستان پاکستان کا بورٹ جو ہے وہ شاید چلو بر پانی میں ڈوب مر ہے انہوں نے شاید پتا نہیں پت بولتا ہے کہ پی سی بھی نے بولا ہوا تھا کہ اگر وہ ورلڈ کپ جیتتا ہے تو ہر پلیئر کو پچاس پچاس لاکھ روپے ان کی کرنسی میں دیں گے ان کی کرنسی میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے جو آناؤنس کیا ہوا ہے بسی سیاں نے جو آناؤنس کیا ہے اس کا اگر دیکھا جائے تو پاکستانی کرنسے میں انڈیجوال پلیئر میں 30 سے 35 کروڑ روپے جائے گا تو کتنے گنا پروفیٹ کتنے گنا پیسہ زیادہ دینے والی ہیں بسی سے یہ دیکھیں تو پاکستانی پلیئر پورے چل رہے اور پاکستانی میڈیا جو ان کا ہوا اڑا رہی ہے بہت ہی مطلب ان کے بہت کلیٹسائز کے لیے اپنے پی سی بی کو اپنے سارے بورٹس کو تو چلیے سنتے ہیں کیا پاکستانی میڈیا میں ہل جو چلیے کیا باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے لیکن اب دل کس نے جیتے ہیں اب دل جیتے ہیں بی سی سی آئی نے اب دل جیتے ہیں جے شاہ نے یہ وہ انڈین ٹیم ہے یہ وہ کرکٹ بورٹ ہے جو سب کے دل جیتا ہے اور یہ اپنے پلیئرز کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کھلنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے اور جو انڈین ٹیم نے اپنی کنٹری کو کر کے دیا یہ جو میرے دو ٹکے کے کہ یہ جو میرا دو ٹکے کے گھنٹے کے کنگ pulling ہے زیمپو ہے زیمپو اور شامپو کے ایٹ کرنے والے زیمپو اور ساپون کے اٹ کرنے والے زیمپو پہتے دیکھ آپ نے نہ ورلڈ کپ جیت لیا اور وہ ورلڈ کپ جیت جات کر رؤ رہا ہے اور تم کی کر رہی آارے کر رہے ٹھو کپتانی کے لیے رہا ہے اور اس پر پیوز سے ہماری پی سی بھی نبت försö بولا تھا ہمارے کپ گ milliards واپر آزم جب جات کی آئے گا نا تھا 54 ملے گے جیتا بابا جی کا ڈھلو ہے اور ملا بھی بابا جی کا ڈھلو ہے ادھر دیکھ لو ٹیم انڈیا نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہے اور بیسیس یائی نے ٹیم انڈیا کے لیے ایک سو پچیس کروڑ کا اعلان کیا ہے مطلب ایک سو پچیس کروڑ بیسیس یائی نے اننونس کیا ہے ٹیم انڈیا کے لیے پرائز ونی اگر یہ میری ویڈیو پر پاکستان ہی دیکھ رہا ہے نا تو بھولیں گے اہاں ایک سو پچیس کروڑ بھی ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بیٹا اس سے زیادہ ہوتے ہیں آپ کی نظر آپ کی نظر میں اتنے نہیں ہوتے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ ہوتے ہیں جو ٹیم انڈیا نے انڈیا کو کر کے دیا نا جو انڈیا لوگوں کے لیے روحید شرما نے ویرات کولی نے جسپریت بومرہ نے ہارتی کپانڈے نے کیا نا بیٹا اس کے سامنے یہ بڑے کم پیسے ہیں اس کے سامنے یہ پیسے کوئی مائنی نہیں رکھتے اور جو ہماری ٹیم نے دو ٹکے کے گھنٹو نے جو ہماری ٹیم نے کیا نا بیٹا وہ بلکل لانتان ہے وہ لانتان ہے ہماری پی سی پی نے بتا گیا بلت ہے وہ ہمنا ٹیم کو پچاس لاکھ دیں گے بابا جی کہا ٹلو ٹیم نے بھی دیا اور آپ نے بی بابا جی کہا ٹلو دیا ہے اس بیٹا ایک سو پچیس کروڑ کو اگر میں پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں نا تو وہ پتہ کتنے بنتے ہیں ایک سو پچیس کو میں بھائی جن ملٹیپلائی کرتا ہوں 3.5 سے تو یہ بتا ہے کتنے بن رہے ہیں یہ چار سو سینتیس کروڑ بن رہے ہیں یہ پورا پاکستان کی جی ڈی پی ہے اتنا ہم بیٹا کرزہ لیتے ہیں اس سے اتنا ہم دو بار کرزہ لیتے ہیں دو بار اتنا ہم کرزہ لیتے ہیں جتنا انڈین ٹیم کو جے شاہ نے بیسیس یعنی ایک سو پچیس کروڑ جتنا ٹیم انڈیا کو دیا نگر آپ کو میں عمومن بتاؤں نا تو ساڑھے آٹھ ناؤں کروڑ فی پلیئر کو ملتا ہے ساڑھے آٹھ ناؤں کروڑ فی پلیئر کو اس ایک سو پچیس کروڑ میں سے انڈین روپیز مگر میں کنورٹ کروں تو ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ ناؤں کروڑ بیٹا بنتے ہیں اور پاکستان میں باتا وہ کتا بنتے ہیں بیٹا وہ بنتے ہیں کو پیانتیس پیانتیس کروڑ مل جائے گا سب پلیئر کو بیٹا میرا جو گھنٹے کا زمبو ہے نا بات کریں گے اس پر بیسی سی آئے کے سیکرٹری جنابے جائش شاہ صاحب جنہوں نے آئی پیل سے پہلے کہا تھا لوگ انتظار کر رہے ہیں میں کوئی سٹیٹمنٹ دوں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں رویت شرما جو ہے باربیڈوس میں ہندوستان کا پرچم لہرائے گا ریسٹریز اسٹری ایک سو پچیس کروڑ ایک سو پچیس کروڑ بیسی سی آئے کے سیکرٹری جنرل نے اناؤنس کیا ہے ٹیم انڈیا کے لیے ایک سو پچیس کروڑ ہندوستانی یعنی کہ پاکستان کے تقریباً چار سو کروڑ روپیہ چار ارب روپیہ سمپل سی بات ہے چار ارب روپیہ پاکستانی جائشہ صاحب نے اور ہندوستانی سوہ ارب روپیہ اناؤنس کیا ہے جائشہ صاحب نے بڑا دل شو کیا دیکھیں پلیئر کی کمائی ہے جو بات ہے صاحب سی پلیئر نے کمائی اور جائشہ صاحب نے اکنالج کیا انہوں نے کہا بھائی آپ نے کمائی آپ پہ ہی لگائیں گے بڑا ایک سوال کر دیا جناب ایسے صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں جی بسیائی کی جو ہے دوگلہ پن دیکھنا پہلے وائٹ بال کے وہ کہہ رہے تھے دو الگ کوچ نہیں ہو سکتے ویرات کو اوڈی ایسے ٹایا تو کیا آپ وہ روید شرمہ آپ کو اٹھائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ ناٹھ ہیٹر آف روید بٹ آئی بانا ایکسپوز دس چیپنس بیسیسی آئی دیکھیں بات تو آپ کی بزن والی ہے سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے بات سچ کی ہے کہ کیا اب ٹیسٹ اور وندے جو ہے وہ روید کریں گے اور ٹیٹ وندی آر